یہ کہانی ہے دو مرتبہ دفن ہونے والی آئرش خاتون مارگوری میکل کی ملیریا سے دم توڑنے کے بعد آئرش خاتون مارگوری میکل کو جلد قبر میں دفن کر دیا گیا تاکہ اس کی لاش سے وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے اس کے شوہر نے مارگوری کو شادی پہ ایک قیمتی انگوٹھی تحفہ میں دی تھی اس کی موت کے بعد اس کا خاوند اس کے جسم پر سوجن ہو جانے کی وجہ سے انگوٹھی اتارنے میں ناکام رہا مارگوری کو انگوٹھی سمیت دفن کر دیا گیا مارگوری کی قیمتی انگوٹھی کا کچھ چوروں کو پتہ چل گیا مارگوری کی تدفین کے بعد اسی شام وہ اس کی قبر پر پہنچ گئے اور قبر کی کھدائی شروع کر دی چوروں کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ لاش کی انگوٹھی نہ نکال سکے انہوں نے انگلی کاٹنے کا فیصلہ کیا انگلی کاٹی تو خون کی دھار نکلی مردہ لاش میں حرکت ہوئی لاش چیخنے لگی وہ مارگوری کو ایسے ہی چھوڑ کر خوف سے بھاگ نکلے مارگوری قبر سے باہر آ کر گھر چلی گئے اس کا شوہر فیملی ڈاکٹر اور اس کے بچے گھر میں سوگوار بیٹھے تھے مارگوری نے اپنے گھر کے دروازے پہ دستک دی اس کے شوہر نے دستک پہچانتے ہوئے بچوں سے کہا اگر آپ کی والدہ ابھی زندہ ہوتی تو یہ اسی کی دستک ہوتی شوہر نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی بیوی کفن میں ملبوس کھڑی تھی اس کی ایک انگلی سے مسلسل خون ٹپک رہا تھا شوہر یہ دیکھ کر فرش پر گر گیا اس پر دل کا دورہ پڑا اور وہ موقع پر ہی انتقال کر گیا مارگوری اس حادثے کے بعد کافی عرصے زندہ رہی اس نے دوسری شادی بھی کی کئی بچے ہوئے جب واپس اس کی قدرتی موت ہو گئی اسے آئیلینڈ کے شنکیل قبرستان میں دفنایا گیا اور اس کی قبر پر یہ تحریر لکھوائی گئی زندگی ایک مرتبہ موت دو مرتبہ شکریہ